ہائے دوستو میں راج کمار آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو ہے جس انسان کے اندر کی دبی ہوئی طاقت potential power اور وہ اپنے آپ کو حتاس مانتا ہے اس دنیا میں گیا گجرہ انسان مانتا ہے انہیں strength کو بھول جاتا ہے یہ ویڈیو وہ انسان ضرور دیکھے ایک سمیت نام کا لڑکا ایک گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں میں سبھی لوگوں کے سامنے اس کے ایک اتنی اچھی امیج دی سمیت ایک نہ ایک دن بڑا کام جرور کرے گا پورے گاؤں والے اور سبھی ٹیچر اور سبھی اسکول کے سبھی بچوں پر سمیت پر پورا وشواستہ کہ اسکول میں یہ ایک اول نمبر پر آئے گا پھشٹ فوجیسن لے کر آئے گا لیکن وقت کے چلتے جیسے جیسے اس کے نزدیک امتھیان آ رہے تھے وہ غلط سنگت یوچ کرنے لگا اور اس کے ماتا پیتا کے بار بار سمجھانے پر بھی اس کو لگ رہا تھا کہ میرے ماتا پیتا مجھے کچھ سمجھتے نہیں مجھے کچھ مانتے نہیں اور وہ اپنے ماتا پیتا کو آرگومنٹس کر کے بول دیتا کہ تم اپنا دیکھو میں اپنی پروبلم کو اپنا آپ ہینڈل کرلوں مستہ پر ہو گیا ایکجام ہو گیا سب کی نگاہیں سمیت پرٹی کی ہوئی تھی اور معلوم ہوا کہ سمیت جو ہے فیل ہو گیا پورے گاؤں میں اکہ بکہ ہو گیا اس کے لیے تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ فیل ہو سکتا ہے یہ تو گاؤں کا سب سے ہونہار اور سب سے ہوشیار بچہ ہے ان سبھی کنڈیشن سے گجرتے ہوئے سمیت نے سبھی سے باتیں کرنا چھوڑ دیا نہ ٹائم سے کھانا نہ ٹائم سے اٹھنا اکیلے رہنا اور فرسٹیشن میں رہنا کوئی اس سے بات کرے تو اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرنا یہی بات سمیت کے ماتا پتہ نے اس کے گروہ جی سے بتائی کہ گروہ جی ایسا ہے نہ ہم سے بات کرتا ہے نہ اچھے سے کھاتا ہے اور نہ پہنتا ہے گروہ جی نے بولا کہ سمیت کو میرے پاس بھیجنا سمیت کے ماتا پتہ نے بولا کہ سمیت تمہیں تمہارے گروہ جی نے بلایا ہے سمیت بولا مجھے کسی سے نہیں ملنا leave me alone مجھے اکیلہ چھوڑ دو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اب آتا ہے لائف میں turning point اور ایک دن گروہ جی اچانک سمیت کے گھر پر گئے سمیت آنگان میں بیٹھ کر آنگیٹھی سیکھ رہا تھا سردیوں کے دن تھے گروہ جی نے بینا سمیت سے کچھ بات بولے بینا کچھ کہے وہاں پر جا کر وہ بھی بیٹھ گئے گروہ جی نے وہاں پہ پاس میں رکھا چیمٹا اٹھایا چیمٹے سے آنگیٹھی کا ایک کوئلا مٹی میں دبا دیا سمیت گمسم بیٹھا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا اس کے مند میں سوال گھومنے لگا کہ گروہ جی نے یہ مٹی میں کیوں دبایا گروہ جی نے مٹی میں دبے ہوئے کوئلے کو پھر دوبارہ آنگیٹھی میں ڈال دیا اب اس کو اور بھی سوال گھومنے لگا سمیت پر اس ٹائم رکا نہیں گیا سمیت نے آخر اپنا سوال پوچھ لیا کہ گروہ جی میں سمجھا نہیں آپ نے پہلے یہ کوئلا آنگیٹھی سے نکالا اور مٹی میں دبایا پھر اس کے ترند بات جیسے کوئلا بند ہو گیا اس کے بعد آپ نے پھر اس کو آنگیٹھی میں ڈالا گروہ جی نے سمیت کو بولا کہ بیٹا جیسے تم اپنی لائن میں جس لائن میں جا رہے تھے اس لائن سے جیسے تم کچھ دیر کے لیے دور ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہو جندگی میں جو آپ کے اندر اس ٹرین تھا وہ ختم ہو گئی ہو نہیں جب ہم نے اس بجے ہوئے کوئلے کو پھر سے آنگیٹھی میں ڈالا تو اس کے اندر کتنی طاقت آئی ہے یہی کوئلہ پہلے سے دو گنی پاور کے ساتھ میں جل اٹھا ہے ایسے انسان کا جیون ہے یدی انسان ایک دو فیلیر فیس کر لیتا ہے یا رونگ ڈسٹریکشن میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر سبھی اچھے گن ختم ہو جاتے ہیں اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر ایبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے وہ یدی پریاس کرے اور دوبارہ لڑنا چاہے تو اس کے اندر دو گنی طاقت آ جاتی ہے تو وہ ڈبل پاور کے ساتھ میں کام کرتا ہے اور کسی نے کہا ہے دوستو کہ کلہڑی کے ایک وار سے پیڑ نیچے نہیں گرتا اس پیڑ کو گرانے کے لیے بھی وار پہ وار وار پہ وار وار پہ وار کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ کی لائیو میں کتنا ہی بڑا لکش ہے کیوں نہ ہو ایک دو بار فیلیر ہونے سے ہی مس سوچنا کہ وہ لکشے نہیں ملتا اس پر کنٹینیوسلی پریاس کرنا ہے میں آپ کو سائیڈ میں ایسا پھلتاؤں کا سامنا کرتے ہیں اپنے آپ کو سائیڈ نہیں بیٹھانا بس یہ سوچنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو اس لکشے کے لئے بچپوت بناوں ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو سے اگر آپ کے اندر تھوڑی جسی بھی انرجی آئی ہے تو اس ویڈیو کو سیئر کرنے سے مت روکنا اس ویڈیو کو میں آپ سے گجارس کرتا ہوں ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو یادی آپ کے کوئی بھائی بہن ریلیٹیو کوئی بھی یار دوست رشتے دار کوئی بھی ان کے پاس بھی انہیں سیئر کیجئے thank you so much bye bye धन्यवाद take care ڈالالڈا بہت